ساتھ آٹھ سال کی وہ معصوم بچی سکول سے گھر لوٹ رہی تھی گھر تک تو پہنچی لیکن سکول سے گھر کے بیچ اس راستے میں اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ شاید زندگی بھر اس کے ذہن کے کونے میں رشتہ رہے گا اسے پریشان کرتا رہے ایسا صرف اس اقلوتی بچی کے ساتھ نہیں بلکہ اس جیسی قریب 600 بچیوں کے ساتھ ہوا اور ان سب کی معصومیت چھننے والا بھیڑیا ایک ہی تھا معصوم بچیوں کو بھوس کا شکار بنانے والا یہ شکاری اب پولیس کی جال میں پھس چکا ہے ایک سی پیدرد دہشن اندر سسکتی ایک جیسی کامپتی آواز چہرے بدلتے رہے تاریخیں بدلتی رہے اور وہ چلتا رہا ایک جیسی چار محل پہ بات کر کے بول رہے تھے کہ ہاں انکل میں اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے چھوڑ دوں گا دے رستے تک آپ کے ہمارے گھر جیسی ہی معصوم بچیاں ہی تو تھیں وہ کیسے سمجھ پاتی دس سال کے بچیوں اس کا من ڈائیوارٹ ہو گیا کہ ہو سکتا ہے پاپا کا کوئی سمان ہے وہ بیلا فسلا کر کے اس کو لے کر کے گیا پھر وہ کیا جسے سن کر ہر ماتا پتا جیتے جی مر جائے تو پھر وہ اس کے ساتھ چلی جاتے پاپا کا نام سن کے پھر وہ جینے پہ لی جاتا ہے اس کی تکڑے ہوتا ہیتا ہے اور اس کے ساتھ گلت کام کرتا ہے علاقے بدلے آوازیں بدلی چہرے بدلے لیکن نہیں بدلی گھناؤنی واردہ وہ واردہ جسے سن کر نفرت سے پورا جسم کام پھٹتا ہے قانون کے معنی نہیں رہتے انصاف کی آس بھی نہیں رہتی بس خون کھول اٹھتا ہے پولیس والے نے تو سجا کیا دیتا ہے زیادہ زیادہ فاسی کی سجا دے گی یا عمر قید کی سجا دے گی لیکن اس سے بھی بڑی کو سجا ہو تو وہ بھی ملنی چاہیے پولیس کے شکنجے میں جکڑی یہ وہی دہشت ہے جسے آپ نے ان بدلتی صورتوں کے الفاظوں میں دیکھا ہوگا پڑھا ہوگا معصوم بچیوں کو دبوشنے والے یہ وہی ہاتھ ہیں جن میں نہ جانے کتنی بچیوں کی سسکیاں آسو اور بیچارگی کو مسئلہ ہوگا منکی کیپ میں چھپیش چہرے سے جھاکتی ان شیطانی آنکھوں کو شکار تلاشنے اور خود کو پروسنے کا شوق ہے جب یہ حوص میں اندھی ہوتی ہے تو کسی بچے کو ان کا بچپن چھن جاتا ہے انسان کی کھا لڑھے یہ وہ بھیڑیا ہے جسے معصوم گوشت نوچنے کا شوق ہے نہ گناہ پر شرم ہے نہ ان کا بیان کرتے وقت آواز میں لحاظ جب اس کے اندر کا جانور جاگتا ہے تو اسے نہ خود پہ کابو رہتا ہے نہ ہوش و حواس بچوں کے ساتھ حیوانیت کی انتہاں لانگنے والا یہ شخص آخر یہ سب کیوں کرتا تھا ذرا اس کے ہموں سے سن لیجیے کیا دماغ میں آتا تھا جو کی بچوں کو ہی ٹارگٹ کرتا تھا پتا نہیں پتا تھا تمہیں ہوگا اچھا لگتا تھا سب اچھا لگتا تھا اچھا لگتا تھا کیسا اچھا لگتا تھا سب سب پورا کرنے کے لئے ایک ہی پلان اور ایک ہی طریقہ اپناتا تھا وہ ار بات اچھا کہتا تھا تمہارے پاپا نے کوئی سامن رہ جائے لے لو چلتے اچھا پیر پیر کیا کرتے تھے اس کی ہر نس میں لہو نہیں حوث بہتتی ہے اور اس کی روانگی اور تیز تب ہو جاتی ہے جب وہ ان کپڑوں کو پہنتا تھا جینز جوتے اور لال دھاریدار سویٹر بس انہیں پہنتے ہی اس کا دماغ گھوم جاتا تھا اور وہ شکار پر نکل پڑتا تھا کب یہ سب کام زیادہ تم کرتے تھے تو یہ کپڑ پہنتا تھا کب سے یہ کپڑے پہن رہے ہو جو اس طرح کا من میں آ رہا ہے دو سال تھا اچھا جب بھی یہ کام کرتے تھے تو یہ جوتے اور یہی کپڑے پہنتا تھا ہی جسے بہلانا آسان ہو اٹھانا آسان ہو اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کا بھی احساس نہ ہو درد تو ہو لیکن گلت سمجھ بھی آئے تو بولنے سے پہلے خوف کھا جائے دراصل بچوں اور سہمے ہوئے ماتا پیتا کی یہی کمزوری اس کی طاقت تھی اور اسی کے بل پر یہ درندہ سالوں تک بچوں کو شکار بناتا رہا اور پکڑا بھی نہیں گیا بچوں کو بہلا فسلا کر یہ واردات کو انجام دیتا تھا اب یہ پولیس کے گرفت میں ہے لیکن ابھی بھی پولیس کے چنواتی ختم نہیں ہوئی ہے کیونکہ ایسے تمام پریوار ہیں جو پیڑی تو ہیں لیکن انہوں نے اب تک پولیس میں شکایت ہی درج نہیں کرائی کیمرپسن نیشور کے ساتھ بجیشتیواری نیوز ایٹ ان انڈیا ڈل لی بقت ایک بریک کا ہے لیکن بریک کے بعد بتائیں گے آخر کیسے پڑا پکڑا گیا یہ معصومیت کا لکھے رہا واقعی اس خبر کو دیکھ کر خون کھول اٹھتا ہے آپ خود سوچئے بچیوں کے ساتھ ایسی گھنونی بات ابھی اور بھی بچیاں اس کا شکار بن سکتی تھی لیکن باخبر پہرے دار سی سی ٹی وی نے اس سنیل رستوگی کی پول کھول کر رہتی آپ کو دکھاتے ہیں آخر سی سی ٹی وی نے کہاں کہاں اور کیا کچھ دیکھا جس کے بعد یہ شاکر بھیڑیا پولیس کے ہاتھے چڑھا موسیقی دلی میں آوارا گھوم رہا درندہ پولیس کی گرفت میں یہ کوئی نہ کوئی سائیکو پرسن ہے اور ایک بار نہیں ایسے اٹیمٹ بار بار کرے گا اور چلتا ہی رہے گا دو ہزار تیرہ سے تھی پولیس کوئی شاتر کی تلاش اب تک ہر ہفتے دلی انسی آر میں آ کر کے یا تو یہ اٹیمٹ کرتا تھا چھوٹے بچوں کو بناتا تھا اپنی حوث کا شکار کسی بھی بہانے سے فسلاتا تھا بچوں کو بس وہ راستے میں سو سے پکڑ کے لے گیا اور غلط کام کرنے والا تھا پر کرنے پایا ڈرے ہوئے ماسوموں کو مار ڈالنے کی دیتا تھا تھم کی کی نہیں تھی کہ آپ کو مار ڈالنے اگر آپ نے کچھ بھی چلائے یا کسی کو بھی بتائے اب تک کتنے بنایا شکار خود گینیتی تک یاد نہیں لیکن پولیس نے ابھی تک جتنی گینیتی بتائی ہے کیول اسی کو سچ مان لیا جائے تو بھی یہ آقڑا اتنا زیادہ ہے کہ پورے شہر کو خوف کے دائرے میں لا کر اس کی ترقی پسند تبیت کو مہچڑھانے لگتا اس تیز رفتار شہر کی آبو ہوا بھلے ہی موسم کے اثر سے سرد ہو رہی ہو لیکن یہاں کی رگوں میں بہتا لہو اس وقت اُبال پڑا جب اس نقاب پوش کے گناہوں کی حقیقت سامنے آئی اس کھلاسے کے بعد لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ ویشیپن کا شیطان بے خوف ہو کر شہر کے ماسوم بچپن پر اپنے گھنونے پنجوں کے ناخون گہرے گڑاتا جا رہا ہے اور سرکھیاں آنکھوں کے راستے دلوں میں اُتر کر ارونچ پیدا کر رہی ہیں چودہ سال سے کر رہا تھا گھنونی واردہ ساتھ سے گیارہ سال کی بچیوں کو بنایا شکا انسی آر میں فیل گیا بے خوف در اندے کا خوف تین سال سے کر رہی تھی پولیس تلاش جی ہاں بیتے تین سالوں سے دلی پولیس کو اس وحشی کی بڑی شدت سے تلاش تب پولیس نے ان تمام علاقوں میں فیلے سی سی ٹی وی کے جال کو بڑی ہی شدت سے کھنگالنا شروع کیا اور ہر اس ماباب سے ملاقات کی جن کی بچی یا جن کے جاننے والوں کی بچی ایسی کسی ہاتھ سے کا شکار بنی مگر وہ لوگ کسی انجاند در کی وجہ سے پولیس تک نہیں پہنچ پا رہے تھے اس کھلاسے کے ساتھ ہی یہ بھرم بھی دور ہو گیا کہ شہر میں لوگ محفوظ ہیں اور ماسوم بچیاں خاص طور پر درندوں کے نشانے پر ہیں دلی پولیس نے سنیل رستوگی نام کے ایک ایسے سیریل ریپسٹ کو گرپتار کیا ہے جو ماسوم بچیوں کو اپنا شکار بناتا تھا بتا جا رہا ہے کہ رد پور کا رہنا والا سنیل رستوگی ٹرین اور بس سے سفر کرتا تھا اور راہ چلتی جو ماسوم بچیاں ہوتی تھی انہیں بہلا پھسلا کر سنسان جگہ پر لے جا کر ان کے ساتھ ریپ جیسی گھنونی واردات کو انجام دیتا تھا کس منوبرتی کا یہ شک سے یہ پولیس پتا لگانے کی کوشش کر رہی ہے پولیس نے بچیوں کے ساتھ ملی درندگی کی شکایت کے آدھار پر جب علاقے کے سی سی ٹی وی تشکیروں کے ساتھ ساتھ رکشے والوں ٹیلی والوں اور دھابے کو ڈھنگ سے کھنگالا تو انہیں ایک ہی شکس الگ الگ جگہ پر الگ الگ شکار کے ساتھ موجود ملا سی سی ٹی وی کی تصویروں اور آس پڑوس کے لوگوں سے ملی اطلاع نے پولیس کے سامنے اس شکس کا پورا چہرہ ساف کر دیا جو بے خوف ہو کر علاقے میں نئے شکار کی تلاش میں گھوم رہا تھا اور وہ بھی خاص طور پر دو پہر دو سے چار بجے کے دوران کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب پچیاں اسکول سے گھر لوٹتی تھی اصلی آروپی تک پہنچنے کے لیے پولیس نے قریب سو لوگوں کی ایک پہرست تیار کی جو قد کاٹھی اور ہاؤ بھاؤ سے ایک دوسرے سے میل کھاتے تھے اس کے بعد کھنگالتے کھنگالتے پولیس آخر کار تین لوگوں کی لسپ تک آ کر رکی پولیس نے جس خاص چیز پر گوھر کیا وہ تھے اس کے کپڑ نیلی جینز اور لال جیکٹ کیونکہ انہی کپڑوں میں وہ لگ بگ ہر ایک سی سی ٹی وی کی تصویر میں نظر آئے پھر لمبی جدو جہد کے بعد پولیس نے آخر کا نیو اشوک نگر علاقے سے تنیل رستوگی کو گرفتار کر ہی لیا گرفت میں آ چکا ہے یہ شکار پھلال وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا لیکن بریک کے بعد ہم بتائیں گے آخر کس بیماری کی گرفت میں ہے یہ شاطر تنیل رستوگی ایک عام سا نام اس کے پریوار میں اس کی پتنی اور پانچ بچے بھی ان میں تین لڑکیاں ہیں یہاں تک سب عام ہیں لیکن اس نام کے پیچھے چھپے شخص نے جو کام کیا ہے وہ اسے راکشسوں کی جماعت میں لاکر کھڑا کر دیتا ہے بچوں کو اپنی حوص کا شکار بنانے والا یہ شخص آخر ہے کہاں کیا ہے اور وہ ایسا کیوں کرتا تھا یہ جاننا بہت ضروری ہے ساودھان سے آدمی کی اتنی ہمت ہو سکتی ہے کہ یہ سیکھڑوں بار ایک ہی طرح کا گناہ کرتا رہے اور چھوٹی بچیوں کی زندگی تباہ کرتا رہے لیکن اس کے قد پر نہ جائیے گا اس کے گناہ کی لسٹ اتنی لمبی ہے کہ اسے دیکھ کر خود پولیس والوں کے ہوش فاکتہ ہو گئے یہ سنیل رستوگی ہے عمر 38 نیواسی رودرپور اترہ کھنٹ پیشہ تیلر الزام ساتھ سے یارہ سال کی عمر کی بچیوں سے بلاتکہ بقال پولیس سنیل رستوگی کا اپنا بھرا پورا پریوار اس کے باوجود اس کا نام جس طرح کے جرم سے جڑا اس کے لیے ایک ہی الفاظ کافی ہے پیڑیا جو ماسوم بچوں کا شکار کرتا تھا رودرپور نویڈا گازی آباد اور دلی میں اس نے بیتے چودہ سالوں کے دوران ایک دو نہیں بلکہ سیکڑوں بچیوں کو اپنا شکار بنایا خلاصہ یہی ہے کہ اس کے نشانے پر ساتھ سے گیرہ سال کی معصوم بچیاں ہوتی تھی جنہیں بہلا فصلہ کر یہ کسی سنسان جگہ پر لے جاتا اور پھر انہیں نوچتا خسوٹتا اگر پولیس کے خلاصے پر یقین کریں تو ہفتے میں کم سے کم ایک بار اس پر حوصحاوی ہو جاتی تھی اور پھر رودرپور سے ہر بار ایک ہی ٹرین سے دلی آتا تھا سمپر کرانتی ایک ہی کپڑا پہنتا تھا لال سویٹر اور نیلی جینز جوتے بھی اس نے خاص اسی کام کے لیے الگ سے رکھے تھے پولیس کو اب پولیس یہ بھی پتہ لگا رہی ہے کہ اپنی بچیوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا دراصل بچوں کے ساتھ گھنونی حرکت کرنے کی اکشہ رکھنے والا شخص ایک خاص طرح کی بیماری سے پیڑیت ہوتا ہے جسے میڈیکل کی زبان میں پیڈو فیلیا کہتے ہیں اور آپ دیکھیں گے یہ چیز ان کی پرسونا جو ہے ان کی بیکٹیت میں یہ بہت اچھے سی ڈریسڈ ہو کے آتے ہیں اور فیشیل ایکسپریشن ایسا ہوتا ہے جیسے یو نو ویری انوسنٹ پرسن نیوڈ 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 ایمیجن کی یہ بندہ ایسا کر سکتا ہے اس شاتر بھیڑیے کے پکڑ میں آتے ہی ایک بار پھر یہ بہث تیز ہو گئی ہے کہ ماسوم بچوں کو گھوڈ ڈچ اور بیڈ دچ کے بارے میں ماتا پتا کھل کر بتائیں سمجھائیں تو آج حادثہ میں بس اتنا ہی لیکن جہاں بھی رہیے سترک رہیے سرکشت رہیے